ایک گاؤں میں ایک پانی کی بڑی قلت ہو چکی تھی کہت پڑ چکا تھا سوکھا پڑ چکا تھا کہ اس گاؤں والوں نے مل کے پاس کے کسی گاؤں سے ایک بزرگ کو بلایا عالم دین کو بلایا کہ آپ آئیں اور اجتماعی دعا کروائیں کہ اللہ پاک اپنی رحمت نازل فرمائے ہم پہ وہ بزرگ آیا اور پورے گاؤں کا جائزہ لیا اور اجتماعی دعا کروائی دعا کے بعد اس بزرگ نے کہا کہ آپ سب لوگ اندھیرہ چاہ جانے کے بعد یعنی رات کو ہر گھر ایک ایک گلاس فلان کونے میں گرا کے آئے تو رات ہوئی اگلے دن صبح تو کونے میں دیکھا کوئی بھی گلاس دودھ کا نہ تھا ہر شخص اپنا گلاس یہ سوچ کر کونے میں پانی کا گلاس گرا دیتا تھا کہ میرے ایک دودھ کے گلاس نہ گرانے سے کسی کو کیا پتا چلے گا ہر شخص نے ایسی کیا تو کونے میں ایک بھی گلاس دودھ کا نہ تھا بزرگ نے کہا کہ وجہ یہی ہے کہ آپ لوگ کمزور ایمان کے مالک ہیں اور میں آپ کو ایک حقیقتی واقعہ میری آنکھوں کا بلکہ میرے قریب بھی گاؤں کا کوٹ محمد پر کا ایک واقعہ سناتا ہوں وہاں بھی بارش کی قلت تھی وہاں بھی کافی عرصے سے بارش نہیں ہوئی تھی تو ان لوگوں نے کسی مولانا صاحب کو بلایا کسی معزز انسان کو بلایا اور کہا کہ آپ ہمارے گاؤں میں آئیں اور اجتماعی دعا کروائیں کہ ہو سکتا ہے اللہ پاک آپ کی دعا سے عبر رحمت نازل فرمائے تو وہ بزرگ گیا اس بزرگ نے تمام لوگوں کو دیکھا دیکھتے ہی اپنی جیب میں سے ایک ہزار کا نوٹ نکال کی زمین پہ گرایا اور خود ہی اٹھا کر کہا کہ یہ نوٹ کس کا ہے مجمع میں تقریباً ڈیٹ دو سو لوگ تھے اور ان میں سے سو لوگوں نے کہا جی یہ نوٹ میرا ہے تو بزرگ نے کہا کہ اللہ کی رحمت آپ لوگوں پہ اس وجہ سے نہیں آ رہی کہ آپ لوگ پکے ایمان کے نہیں آپ متحد نہیں آپ ایماندار نہیں آپ یکجیتی سے نہیں جیتے آپ میں سکون نہیں یاد رکھیں کہ اگر اللہ کی رحمت چاہتے ہو اللہ کی شفقت چاہتے ہو تو اپنے ایمان کو پختہ کرو دلوں کو صاف کرو دماغ کو مضبوط کرو خیالات کو پاک کرو متحد رہو ایک کٹھے رہنے سے برکت ہوتی ہے